پاکستانیوں نے وہاں پر گریبوں کو فری راشن ملتا دیکھا تو ہل گئی پاکستانیوں کی دھردی فری راشن پاکستانی گئے ہیں ادھر وہاں پر ایسے فری راشن تو دیا جاتا ہے اچی کروڑ بھارتیوں کو دیا جاتا ہے اور ادھر پاکستانی پچیس کروڑ عمام بھوک سے مر رہی ہے یہ بھی تمہاری یہ بات ہے کہ ہم پچیس کروڑے ادھرہ سی کروڑ کو مفت راشن دے رہے ہیں یہ بھی سوچنے والی بات ہے وہ بھی فری میں اور ادھر پچیس کروڑے سے سمبھالے نہیں جا رہے اور نکا چیز نہیں مل رہی تو پیسوں کی نہیں مل رہی صحیح بول رہے ہیں آپ تو یہ واج کرتے آخر بھائی یہ پاکستانیوں نے وہاں پر جا کے فری راشن جو دیکھا ہے کہ کیا ان کو لگا ہے لیکن وہاں جو ایک عام بندہ رہ رہا ہے اس کے لیے تو لائف بہت easie ہوگی اگر مہنگائی کے ساتھ سے بے کیونکہ میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ آپ کی کتنی سہلی ہے اس نے کہا ربی میں چھ ازار پھروڑے ہیں اس میں سے بھی تین ازار پھروڑے ہیں میں سمارے سستے ہیں وہاں گورنمنٹ کے طرف سے راشن فری بیلتے ہیں کچھ ایسے بھی ان نے سسٹم رکھا ہے جن کے دو بچے ان کو وظیفہ دے رہے ہیں چار چھے چھ ازار دے رہے ہیں اس طرح کی بیری یہ ہر دوسری پاکستانیوں کے ویڈیو میں لوگوں بول رہتے ہیں یہ کہ کہاں کہاں ہیں یہ تھوڑا آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا کیونکہ پاکستانی اکثر ویڈیو میں اور کچھ نہیں پتا ہوگا یہ ضرور بولتے ہیں دوستو یونٹ یا اتنے یونٹ جائن دوستو دوستو ویڈیو کلپ تو دیکھ لی ہوگی یہ ہیں پاکستان کے رہنے والے دوکارنٹی کے لوگ اب یہ بھارت آئیتے اب بھارت میں انہوں نے گھومے پھرے ایکسپیرینس لیا اب وہی ایکسپیرینس سمیر بھائی کو بتا رہے ہیں اب سمیر بھائی جو ہے ان سے بھارت کے بارے میں الگ الگ باتیں پوچھ رہے ہیں ڈیٹیل میں ان کا ایکسپیرینس جاننے والے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ملتے ہیں ویڈیو کے بعد ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں نمستے جائشری رام جائبا جرنگ بلی حران بہادیف لتا دیدی بھی ہمارے ساتھ ہے نمستے دیدی کیسے ہیں اور فرن جیسے کہ آپ نے پہلے بھی ہمارا ایک ویڈیو ان کے ساتھ دیکھا ہوگا اور یہ لوگ جو ہیں انڈیا یاترہ پہ گئے تھے اور اس حوالے سے جو ہے کافی اچھا ایکسپیرینس تھا انہوں نے اپنا شیئر کیا تھا لیکن کافی ایسے کمنٹس بھی آپ لوگ کے آئے تھے کہ دوبارہ بھی ایک ویڈیو بنائی جائے لیکن ٹائم ملنی رہا بیچ میں یا ان کو بھی ٹائم اتنا نہیں ملا یا کسی وجہ سے دوبارہ ہم نہیں بنا پائے لیکن آج موقع ملا ہے اور اس سے پہلے سب چیزوں سے پہلے روی بھائی کا چینل بھی ہے تو چینل کے بارے میں روی بھائی دھوڑا بتائیے اللہ تارہی یوٹیوب چینل ہے ہمارا اور آپ کو اس میں انڈیا کی ساری جنرنی مل جائے گی اگر آپ جائیں گے ڈسکرپشن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں لنک دے دیں گے ڈسکرپشن میں اور ویسے بھی بتا دیں نام تاکہ اللہ تارہی یوٹیوب چینل تو اس پہ آپ کو ساری ویڈیوز مل جائیں گی جو جنرنی سے ہٹ کے بھی اگر آپ دیکھیں گے پاکستان میں جو ہندو کمیونٹی سے ریلیٹڈ جو ہے میں نے بھی کافی ویڈیوز بنائی لیکن انہوں نے اپنی زیادہ ڈیپ میں بنائی ہیں اور ایک ایک چیز کو کور کرتے ہیں اور ڈیلی جو ہے اور روی بھائی اور جو ہے دونوں کافی جو ہے کوئی بھی ایسا ایونٹ ہو کراچی میں تو ضرور نظر آتے ہیں میند کر رہے ہیں اور ہماری جو ہے کوشش بھی ہے کہ ہم سپورٹ جتنا کر سکے لیکن آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو اور زیادہ جو ہے چینل جو ہے گروہ کرے گا پہلے بھی آپ نے کیا ہے تو روی بھائی تھوڑا سا فلیش بیک میں اگر جائیں تو ویسے اچھا یہ بتا ہے دوبارہ بھی جانے کا کیا ہو بس پروسیجر میں دیکھیں چلہ مارش اپریل تک کا ہے مارش اپریل تک انڈیویجیل ہی اب جائیں گے پہلے تو گروپ میں گروپ سے ہی جائیں گے جب میرے لیے بھی کافی لوگ کو پوچھے تیار تمہارا کیا ہوا تو میں اس لیے روز ہو دا وہی بات ہے کیا بات کریں انویٹیشن لیٹر جو ہے مجھے مل چکا ہے ٹھیک ہے پرسنل چیز میں شیئر تو نہیں کر پاؤں گا آج کل تو ویسے بھی یوٹیوب نے ایک پولیسی کہ آپ کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ شیئر کرتے ہو تو اس ویڈیو کو ہی جو ہے ڈیلیٹ کر دیتا ہے یوٹیوب یہ آپ کو وارننگ دے دیتا ہے تو یہ میرے ساتھ ہوا تھا کسی ایک کا میں نے پرسن کے انٹرویو کیا تھا جو انڈیا سے ہو کے آئے تھے تو ان کے ویزا کی ڈیٹیل میں نے شیئر کی تھی تو ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی تھی میرے بھائی ایمیل آگئی تھی کہ بھائی اپنے پرسنل ڈیٹیل کیو شیئر ہو گئی کئی لوگ کہتے ہیں نیار آپ جو ویڈیو میں ڈیٹیل نہیں دیتے ہو یا ہاں کئی لوگ پکچرز نہیں ہوتی ہیں یا ہوتی ہیں تو ہم ضرور شیئر کرتے تو اس میں بھی میں کوشش کروں کچھ کلپس وغیرہ کچھ پکچرز وغیرہ جو ہے وہ بھی شیئر آپ لوگ کے ساتھ ضرور کروں تو روی بھائی کیسا رہا تھا یہ ایکسپیرنس پہلی بار جو ہے جانا بہت اچھا لگا ہے میں تو اور ہم کیا بتائیں کہ ہمارے بیس دن کا وہاں کا ویزا ملتا تھا بیس دن ہم نے وہاں جا گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جسا بیس دن بزارے ہیں بہت اچھا لگا آن کے لوگوں کا بی ایف بھی بہت اچھا تھا جن کو پتا چلتا تھا کہ ہم پاکستان سے آئے تو وہ خاص طور پر ہم سے ملتے تھے اور بہت ہمارے سکونڈ کرتے تھے کہ آپ کو دیسی چیز کی ضرورت ہو تو ہر طریقے سے ہماری فیور میں تھے اور وہاں کا جو ہم نے دیکھا کیونکہ ہمارا سفر جو سارا تھا وہ بس کا سفر تھا ٹرولنگ جتنی بھی تھی ہماری بس گول باو بس تھی تو اس پاس میں بیٹھ کر ہم نے ساتھ ٹرولنگ کی اور سب سے پہلے ہم پہنچھا تھے ہری دوار ہری دوار سے پھر پھر منسا دیوی منسا دیوی کے بعد پھر ہم گئے دمو اور بہت اچھا استقبال کیا دمو بہت اچھا لگا اور ہم تقریباً چار دن وہاں رہے ہیں پھر اس کے بعد جگناتپوری جگناتپوری کے بھی وہاں کے درشن کی ہے بہت ہی سندر جگہ ہے بہت اچھا لگا انڈیا ہے ہی سندر بہت اچھا اور وہاں کے روڈ اور جو وہ ٹرانسپورٹ میں دیکھ کے میں نے جو بہت اچھا لگا کہ وہاں ہم ابھی لگ رہا ہے بہت پیچھے وہاں کے لگے جو روڈ اور ان کا جو ٹرانسپورٹ کی روڈ بھائی آپ نے بات کی سوری کا آپ کو جو ہے ڈیس آف کر رہا ہوں بیچ میں کہ نتن گتکری ایک ان کے جو ہے سرنیم شاید میں رونگ پرونانس کر رہا ہوں لیکن میرے خیال میں یہی نام ہے یونین منسٹر ہے وہاں کے اب اس وقت میرے خیال میں ہوں گے کیونکہ بیجے پی سے ہی ہیں اور موڈی گورنمنٹ جو ہے موڈی جی کے جو ہے ان کی مطبع اس میں کیبینٹ میں تو انہوں نے کافی من میں سنائے کہ انڈیا میں روڈز وغیرہ ہائیویز وغیرہ بنانے میں ان کا کافی کردار رہا ہے انہوں نے کافی اس پہ جو ہے کام کیا ہے تو آپ نے پرسنل ہی دیکھا تو مطبع اچھا واقعی وہ بہت جائے تو روڈز تو ماہ میں جتنا میں ٹرول کیا کہ جھڑکا نہیں ہے جھڑکا یا کہیں گاڑی میں جو ہے اور ہمارے تو بچیاں بھی چلا رہی ہیں تو ہماری لیڈیز بھی تھی مائے بہت بہت سکول پہ جاتے ہیں بلکل احیرانگی ہو گئی مجھے وہاں جا کے دیکھ کے سکول پہ بچیاں جا رہی ہیں کالج میں جا رہی ہیں اور سائیکلوں پہ جاتے ہیں بچیاں وہ گھر سے نکل کے اور تمام جاتے ہیں وہاں پہ جو ایجوکیشن بہت ہائی لیول کا ہے میں نے وہاں تقریباً بچوں کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا اگر دیکھا تو کتابیں اور بیگ لے جاتے ہوئے دیکھا اسی طریقے سے وہ پڑھائی میں سے ان کے ایڈکیشن اور کوئی آپ کو بعد نہیں نظر آئے کہ شاہد جائب بھی گھومے ہوا سارے مگر ہمیں بچے کہیں بھی نظر نہیں آئیں جو نظر آتے تو مجھے تو اسٹیڈی کر اچھے لگے اور میں کھانے بہت سیکھ کے بھی آئی اچھا سیکھ کے آئی میں روی بھائی سے پوچھتا ہوں کہ روی بھائی جو تجربہ کامیاب رہا ہے یا نہیں جو بہت نہیں جو بنائے کھانے جو ہمیں ہماری درمپتی نے بنا کے دکھائے کھانے وہ بہت بنداز تھے بہت آنت بہت ہم نے کچھ ویڈیوز میں ڈالی اس کی بھائی میں نے بسکٹ بنایا آپ نے سمیر بھائی آپ نے نہیں دیکھے بسکٹ بسکٹ بھائی بھائی ابھی میں نے ساگ بنایا پرانتھے بنایا دو تین بنائی اچھی سب سے زیادہ آپ کو وہاں کیا کھانے میں کیا اچھا لگا ویجیٹیرین کھانے میں کیا اچھا لگا پانیر 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 میں ایک ہم نے ویڈیو دیکھی دی روڈ سائیڈ پہ آپ لوگ بیٹھے میں اور کچھ کھا رہے ہیں وہ کیا کھا رہے ہیں دال چاول دال چاول کھا رہے ہیں تپری بولتے ہم تو یہاں سٹال بولتے اور میں پرانتھا بھی بنایا بینا تھیلا وہ ڈابا 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 تو بڑا چیز ہوگی تپری جیسے ریڈا وہ چالیس روپے بیس روپے کی تھالی جس میں ایک پرانتھا تھا اور دو قسم کی سبز چاول بھی تھا چالیس روپے ہم کنورجن کی بات کرتے چالیس روپے چلو مان لو پاکستان ہی ایک سو تیس روپے میں یہاں مل سکتا اور وہ سکر پتا ہے سارا خالص تھا گائیں ہر گھر کے بار گائیں پالتے تو وہ زیادہ سے زیادہ دودھ بھی اس کا نکالتے دھائی بھی اسی سے بناتے پانیر بناتے اور پھر وصلی کی بھی تو جہاں بھی آپ جائیں گے اور جس ریسٹورنٹر میں جائیں یا کسی دھابے میں جائیں وہ آپ کو لائیف ساری سرویس دیتے آپ جب آرڈر دیں گے آپ کے سامنے بنے گا چیز یہ کھانے میں بہت بزاد بناتے ہماری بنے پتی میں ڈالیا ہو ہماری سامنے سامنے کٹ رہا سفا کرے گا پھر آپ کو دیں گا بھائی یہ کہ ہماری دودھ پی لے گے تو آپ چوبیس گھٹے تک اس کی لگے گا بس سر تھوڑی سی کچھ کردی باتیں بھی میں آج کرنا چاہوں گا دودھ ہمیں صحیح کیوں نہیں اصل چکر یہ ہے کہ وہ اسی ٹیم دودھ نگال کے چائے بھی بناتے آپ پھر ایک چیز ایڈ کرتے وہ ادھرک جب ہم نے گے تھنڈ تھی ایڈ کرتے جو پرسل ہی ادھرک جو کرتے نا وہ اس کو بہت ہی اس میں سمجھے کہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کہ پاودر کا استعمال بھی ہو رہے نا ہمارے جو کہ چاہی ہے فرق اگر دودھ کی بات کی جائے صرف دودھ کی چائے کا تو وہ تو ہر جگہ کا اپنا ایک ہوتا ہے ہمارے میرے خلال میں کڑک چائے لوگ زیادہ پیتے جو پتی تیز والی جو وہ شاید تھوڑا لیکن دودھ کی جہاں تک بات ہے تو دودھ پانی والا نہیں دے گی نا تو بات پانی سے پانی 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 اس کے علاوہ آپ کو کون سی چیز نے امپریس کیا یہ چیز پاکستان میں یہ چیز ہوگی تو بہت ٹائم کے بعد شاید کبھی ہو جائے کون سی چیز آپ کو لگتا ہے کہ مجھے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جب وہاں گئے تو ہر چیز ہی اچھی لگ رہی تھی اور کافی ترقی کر گئے اب تو ہر چیز دیکھنے سے آپ جب جائیں گے کہ کتنا فرق ہے نو بجے کے بعد لوگ تک ہی پھر آپ کو نظر نہیں آئی گے بہت کم لگ ہو جاتی ہے جو کانے مگر بند ہو جاتی ہے اور چیز بہت مجھے لگی کیونکہ ہمارے مو سے دھوئے نکل رہے تھے تو پانی کو آتھ لگ آتھ ہم تو یہاں رہنے بات ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ دکانے وغیرہ کس ٹائم کھلتی تھی مارکیٹ وغیرہ جہاں بھی آپ گئے ہیں تو صبح میں صبح ساڑھے آٹھ بجے سے دو بجے تک دکانے ساڑھے ساڑھے ہر چیز ریڈی ہوتی مقال پرانٹا کھانا ہے ساڑھے ساڑھے مارکیٹا پرانیر لیا تو ربی بھائی اتنی صبح خامقہ اپنی مین خراب کر کے صورت دکانے بجے بند کر دکاندازہ لگاؤ مطلب وہاں پر کہتا ہے کہ ایک بندہ ہے میں نے پوچھا کہتا ہے میں چھے ہزار روپے کماتا اور اس میں سے بھی تین ہزار روپے بچا لے پھر آپ دیکھ لیں کتنی مہنگائی تو نہیں ہے کتنی مہنگائی یار تین ہزار بھی کھان مہینے کو کماتا ہے اور تین ہزار روپے بچاتے اوپ سے کہتے ہیں جو مودی جی کی طرح سے فری ریشن ملتا ہے وہ بھی ان کو ملتا ہے اور کہہ رہے کہ وہاں پر دو سو یونٹ فری بھی انڈیا مارت دو سو بیس یونٹ کا بل نو ہزار پر آیا تھا اور اگر ٹائم بھی میں نے دیکھی اور اس نے جو بولی ہے تم نے وہ چٹنی پانچ چھے سو تو آئی ہے بیس روپائے میں ادھر دے رہے اور کہتا ہے یہاں پر پہلے کھانا بناتے ادھر سامنے بناتے ڈابے والے آپ کے دو نمبری کرتے ہیں پتہ نہیں کہتا ہے دیسی گی مکھان دودھ ڈالتے ہیں کہتا ہے وہاں کا دودھ پیلو تو تمہیں سب کچھ دودھ پی ہے وہ کہتا ہے جب ہم نے وہاں پر دیکھا وہاں پر گئے ایک کھٹا بھی نہیں یعنی کہتا ہے پاکستان میں کھٹے ہیں ہم نے ان سے بہت میڈیا فیضہ خلیفہ جونی سنس کے پاس آنے کے بعد کہتی پاکستان ایک عظیم نیشن ہے پاکستان بہت آگے پاکستان دنیا کی سپر پاور ہے ہم پاکستانی کوئی صبح صبح اس کی گندی شکل دیکھنے کا موقع ملتے جن کو نہیں پت ہوتا وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بیٹھے نعرے مارتے پاکستان سپر پاور ہے دیکھ نا اس نے بولا ہے سپر پاور بتائی ہے اس نے پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہم تو نہیں نا تو آگے نکل گیا آپ کی کیا ثوٹ ہے اس بارے میتری ویڈو ختم بائی